اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسل اللہ رسول کریم اما بات مرحبا ایک اور بڑا کومن پرابلم ہمارے معاشرے میں ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگ سچے گواہی نہیں دینا چاہتے یہاں تو گواہ جو ہے کورٹ میں بکتے ہیں آئیے دیکھیں اللہ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں سورہ نسا اس کی چاند نمبر سورہ اس کی ون تھرڈی ٹو نمبر آئیت سے اللہ کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلَةِ اور اللہ ہی کارساز کافی ہے نقشی حیط میں اللہ کہتے ہیں اِن يَشَا يُزْحِبْكُمْ اَيُّهُ النَّاسُ وَيَاتِبِ آخِرِينَ اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے یا فنا کر دے اور تمہارے جگہ دوسروں کو لے آئے وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا اور بے شک اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے اگر ہم نہیں سُتھیں گے تو اللہ ہمیں برباد کر دے گا اور دوسری قوم کو لے آئے گا ہماری جگہ نیکشی حیط میں اللہ کہتے ہیں من کانو یوریدو ثوابت دنیا فَإِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ دُنیا وَالْآخِرَةِ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيمًا بَسِيرًا اور جو کوئی بھی ثواب دنیا کا خواہش مہدد تو وہ جان لے کہ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے تو ہم نے دونوں مانگنا ہے اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے ہمیں دو دوہ کرنا چاہیے کہ ربنا آتنا فِ الدنیا ہمیں دنیا اور آخرت میں دونوں میں آسانیاں پیدا کروں اب امپورٹنڈ آیت جو ہے وہ گواہی کے اوپر بندھرڈی فائیو ہے اس میں اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں جو اللہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ایمان لے آئے اللہ کے واسطے سچی گواہی دینے والے بنو وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسَكُمْ اگرچہ وہ تمہاری ذات کے خلاف کیوں نہ ہو سب سے پہلے انسان کا سیلف آتا ہے نا تو اس لئے اللہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے واسطے سچی گواہی دینے والے بنو اگرچہ وہ تمہاری ذات کے خلاف کیوں نہ ہو اوی الوالدین تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو وَلَقْرَبِينَ تمہارے قرابتدار اور دوستوں کے خلاف کیوں نہ ہو اَنْ يَقُونُ غَنِيَنَ اَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا چاہے کوئی غریب ہو چاہے وہ امیر ہو اللہ اس کا خیر قواہ زیادہ ہے ہمیں اس کی فکر کرنے کے ضرورت نہیں ہے غریب آدمی مر جائے گا چوری کیے اگر ہم نے اس کو سزا دیا تو امیر آدمی اگر ہم نے اس کے خلاف گواہی دی تو ہماری لئے مشکل ہو جائے گی اللہ کہتے ہیں اَنْ يَقُونُ غَنِيَنَ اَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا چاہے کوئی غریب ہو یا امیر ہو اللہ اس کا زیادہ خیر قواہ ہے فَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَىٰ أَنْتَا دِلُو بس عدل کرنے میں گواہی دینے میں اپنے خواہش نفس کی پہلوی مت کرو وَإِنْ تَلَوْ عَوْتُ وَرِزُو ناہی تم پہلو تو ہی کرو بچنا بھی ہم بچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے ہم نے گواہی دبی دینی ہے سچی دینی ہے اور اس سے بچنا بھی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ نیکس آیت سورہ مائدہ کی آٹھ نمبر اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے لئے انصاف کے ساتھ ٹھیک شہادت دینے والے ہو جاؤ وَلَا يَجْرِمَنْ نَكُونَ سَنْعَانُ قَوْمٍ عَلَى اللَّهَ تَعْدِلُو اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس جنم پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف کرنے سے باز رہو کہ ہم نے کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور اگر ہم عدالت کی کرسی میں ہیں تو ہم نے کہا اچھا اس نے زیادتی کیا تو ہم اس کو سزا دے دیں یا یہ ہماری فیملی کے ساتھ زیادتی کیا ہے تو اس کو مزہ چکھنا چاہیے تو اللہ وہی کہہ رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے لئے انصاف کے ساتھ ٹھیک شہادت دینے والے گوائی دینے والے بنو اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس جنم پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف کرنے سے باز رہو اے دلو انصاف کرو عدل کرو یہ تقوی سے بہت قریب ترین ہے اور کتنا دھجیاں اڑ جاتی ہیں انصاف کی ہمارے معاشرے میں انفورچنیٹلی اللہ کہتے ہیں اے دلو اور یہ تقوی سے بہت قریب ہے اور تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرتے رہو اور بے شک اللہ اس سے باخبر ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو نقشات میں اللہ کہتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَقْفِرَتُونَ وَعَجْرٌ عَزِيمٌ اور اللہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور آمالِ صالح بجا لائے یعنی اپنی اصلاح کر لی اور وعدہ کیا گیا کہ ان کے لیے مقفرت اور عجرِ عزیم ہے تو اللہ وعدہ کر رہے ہیں اگر ہم اللہ کی آیتوں پر ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لیں وَالَّذِينَ نَقْشَاتْ مَوَاللَّذِينَ قَفَرُ وَقَذَبُوا بِعَيَاتِنَا اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيمٌ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ان کی تقذیب کی وہی اصحاب جہنم ہیں تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالی کی ان آیتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم جو ہیں وہ سچی گواہی دینے والے بنے ہیں بچے نہیں ہیں اور ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی دشمنی میں غلط گواہی دے دے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِيُ الْعَلِيمُ وَتْعُبَ لَيْنَا إِنَّكَانْتَ التَّوَابُ الرَّحِمُ وَآخِرُ دَوَانَا اَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ